موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احسن حمید راجہ اور آپ دیکھ رکھے گئے پروگرام کشمیر ڈی بریٹ ناظرین آپ کو بتائیں کہ آج ہمارے جو نیمان ہیں مجتبانی تیزیہ کار ہیں مائد امور کشمیر بھی ہیں اور دوسری جو ہمارے مہمان ہیں ڈوکٹر راجہ زہد ممبر ایلوکیسی کمیٹی وومن کمیشن آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے اور بڑا اہم رول دے رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے بھی اور وومن رائٹس کے حوالے سے اور مشتبانی کے حوالے سے اگر آپ کو بتایا جائے تو کشمیر کے حوالے سے ایک بڑا اچھا مواقف بھی رکھتے ہیں اور تمام تر جتنے مسائل ہیں اس پر گرفت بھی رکھتے ہیں تو ہم جانیں گے آج کشمیر کے حوالے سے اور کشمیر اور فلسطین کے حل تلق جو درینہ تنازات کی وجہ سے آرمی جو آمن ہے اس کو خطرہ لاحق ہے بجاہ بالکل طور پر یہی بات ہے پوری دنیا میں جس طرح خاص کر کے یہ فلسطین کا ایشو اپی اٹھا ہوا ہے اسی طرح یہ کشمیر کا ایشو بھی ہے اور یہی ہم چیزیں دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر جس طرح سے مظالم دہائے جا رہے ہیں کشمیر کے اندر اور دین بہ دین وہ مظالم نہ کم ہو رہے ہیں وہ دین بہ دین بڑھ رہے ہیں یہ سچوئیشن ایسی ہے کہ پوری دنیا کو چونتا دینے والی اور خاص کر کے جو ریجن ہے سوہوٹیشن ریجن اس کے لیے انتہائی یہ خطرناک ہے تو ہم اس چیز کو بھی کیسے ہائی لائٹ کریں گے یہ تمام تر چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہمیں ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے تمہیں سر مستاقبانی صاحب آپ کی جانے بڑھوں گا ہمارے عمر کشمیر ہیں آپ سے اس حوالے سے جانوں گا کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تمام تر جو سچوئیشن ہے یہ کہاں تک جا گی اور کیسے حل طلب ہے یہ مسئلہ کشمیر دیکھیں جی اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے فلسطین کا مسئلہ پیدا ہو گئے ہیں اور اس مسئلے کی وجہ سے مسئلہ کشمیر کو بھی ایک اہمیت حاصل ہو گئی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے تقریباً چونتیس سال پہلے نائنٹین ایٹی نائن میں کشمیریوں نے جب تمام راستے ان کے بند ہو گئے تو انہوں نے مسئلہ جدوجت شروع کی تھی اور اس وقت حالت یہ تھی کہ مقوضہ کشمیر میں خاص دسری نگر میں لوگ اپنے یہ بھارتی فورسز مورچے چھوڑ کر چلے گئے تھے اور وہ اپنی پوزشنوں سے بھاگ گئے تھے اور اس قدر وہ صورتحال سنگین تھی کہ بھارت کو ان کو سمحلنا مشکل نہیں تھا تو آج یہی صورتحال جو ہے فلسطین میں پیدا ہو چکی ہے اب اسرائیل کو احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے جو سوچا ہوا تھا کہ ہم بہت مضبوط ہیں ہم ان کو دبا لیں گے پورے فلسطین پر قابض ہو جائیں گے وہ نہیں ہو سکتا تو بالکل یہی صورتحال مقوضہ کشمیر کی ہے مقوضہ کشمیر میں بھی بھارت کی یہ میں سیحش کوشش رہی ہے کہ اس مسئلے کو طاقت کے بلبوتے پر حل کیا جائے اپنی منشاہ کے مطابق اس پر قبضے کو برقرار رکھا جائے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً چھیہتر سال کا طویل عرصہ گزر چکا ہے لیکن بھارت اپنے مضموم ازائم میں کامیاب نہیں ہوا اور کشمیری مسلسل اپنے حق خدرادیت کے لئے جدوجہت کر رہے ہیں اور یہ جدوجہت وہ اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک ان کو بنیادی حق کے خدرادیت نہیں دیا جاتا اور اس کے لئے ظاہر ہے کہ انیس سو سنتالیس سے لے کر انیس سو نواسی تک لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کا قربانی دی اور اب ایٹی نائن سے لے کر اب تک تقریباً ایک لاکھ کشمیری وہ شہید ہو چکے ہیں اور آئے دن بھارتی مظالم کا سلسلہ جاری ہے کشمیریوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے خاص کر ہم دیکھتے ہیں کہ پانچ اگز دوہزار انیس کے بعد جب ریاست جمہ کشمیر کو بھارت نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور وہاں پر ایک نام نحاد لیفٹنٹ گورننٹ مقرر کر کے اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا لداخ اور جمہ کشمیر بھارت کا خیال تھا کہ اس طرح اسے بھارت کا حصہ بنانے کے بعد ریاست کے حالات بہتر ہو جائیں گے کشمیری دب جائیں گے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ چار سالوں میں بھارت مقرر کر کشمیر میں انتخابات تک نہیں کرا سکا اگرچہ یہ انتخابات جالی ہوتے تھے فراڈ ہوتے تھے اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی لیکن اس کے باوجود بھی یہ انتخابات وہ نہیں کرا سکا اور اب حالی میں لداخ میں جو کانسلس کے انتخابات ہوئے ہیں وہاں بھارتی اجنتہ پارٹی کو ایک نشست ملی جبکہ پانچ نشستیں ایشل کانفرنس اور پی ڈی بی وغیرہ کو ملی تو وہاں سے بھی بھارت کو یہ سبب مل گیا کہ انہوں نے اس تقسیم کو نامنظور کر دیا ہے وہ کسی صورت بھارت کے حصہ نہیں رہنا چاہتے حالانکہ وہ پہاڑی علاقہ ہے بیک پڑ ایریا ہے لدھا کا وہاں کے لوگوں میں اتنا شعور بھی نہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت کی اس عزائم کو ناکام بنا دیا ہے اور دنیا پر واضح کر دیا ہے کہ جمعہ کشمیر کے عوام اپنی مرضی سے اپنے قسمت کا جو ہے فیصلہ کریں گے بھارت کی حکمرانی بھارتی ظلم وہ کبھی برداشت نہیں کریں گے مجھنگوانی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو بی جی پی کی شکست ہے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ کانگریس یا کوئی اور جماعت اگر اقتدار میں آتی ہے بھارت میں تو کیا مسئلہ کشمیر جیسے مسائل حل ہو سکیں گے اور خاص کر کہ وہاں پہ جو اقریتوں کے ساتھ وہ کم ہو سکے گا دیکھیں جی پہلے بھی کانگریس برسر اقتدار تھی لیکن اب ایک روشن خیال قیادت آگے آئی ہے تو امید ہے کہ کچھ بہتری آئے گی تو جہاں تک بی جی پی کا تعلق ہے یہ تو ایک ہندویتہ تنظیم تھی آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں پچھلے دنوں بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کا ایک انٹریو چلایا کسی چینل پہ تو اس نے سوال یہ کیا انکر نے کہ جناب آپ کیا واقعی ریلویس ٹیشن پہ چائے بیشتے تھے انہوں نے کہا جی بلکل میں چائے بیشتا تھا ریلویس ٹیشن میں اور کھانا مانا میں اردددر سے مانگوں کے کھا کے پورا کر لیتا تھا تو میری تو یہ زندگی رہی اب آپ بتائیں کہ ایک ایسے شخص کو وہاں کے ایجنسیوں نے آگے لائیں اس کو اور اس کو سب سے بڑا عوضہ وزیراعظم کا دے دی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی کیا اپنی کوئی وہ نہیں ہے وہ تو آپ دیکھتے تھے کہ امریکہ کے صدر کو چائے پلا رہا ہے بہت زیادہ جھک جایا ہے تو وہ ایک قسم کا کیا کہہ رہے ہیں وہ ایسا آلہ ہے جو خود نہیں چل رہا ہے جس کو وہاں چلایا جا رہا ہے تو ان سے آپ کیا توقع کر سکتے تھے کہ کس طرح وہ کوئی ایسی بات کرتا کوئی بھی ایسی بات جو ملک کے لیے قوم کے لیے ہوتی وہ نہیں کی لہذا اس نے آٹھ سال ایک تو ہنگویتہ اس تہلی نظریہ کو آگے بڑھایا اور پورے ہندوستان کو ایک ہنگویتہ ریاست میں تبدیل کرنے کی نہ صرف ہندوستان کو بلکہ کشمیر کو بھی تو وہاں پر بھی بی جے پی پارٹی باقیدہ طور پر یہ کر رہی ہے کہاں ہندویتہ کو آگے بڑھا رہی ہے ہندویزم کو آگے بڑھا رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے عوام اس نظریہ سے خوش نہیں ہیں اور نہ ہی کشمیر کو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا لہذا اسے بے حد ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اگلے سال انتخابات ہیں اور اس دفعہ توقع کی جاری ہے کہ کانگریس اور دوسری پارٹیاں جو اتدار میں آئیں گی اس کا واضح ثبوت مقروضہ کشمیر کے یہ جو لداخ کے علاقے ہیں وہاں بھی کانگریس اور دوسری پارٹیاں وہ کامیاب ہوئیں تو یہی صورتحال آئندہ بھارت بھی نظر آتی ہے ڈوکٹر رائدالزائید صاحب آپ محصر موجود ہیں؟ ڈوکٹر صاحب میں اس حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو ستائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کا دین ہے کہ جب بھارت کی افواج سرینگر کے اندر اتنی ہیں اور اس کی حوالے سے جو تمام تر سیٹیوشن پیچیدہ ہوئی اور آج تک وہ مسئلہ وہ درینہ مسئلہ بھی تک حل نہیں ہو چکا پاکستان نے دو دوزیر بھی اس حوالے سے پیش کیے اور خاص کر کے سب سے پہلے بھارت انیس سو اٹالیس میں جنیٹی نیشن میں گیا کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اقوام متحدہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ کچھ اس حوالے سے کر سکے گا تو کوئی مسئلہ حل کرنے میں اقوام متحدہ رول دے سکتا ہے ابھی جس طرح فلسطین کا مسئلہ بھی چل رہا گیا یا دنیا پوری ایسے اس سنیریو میں چلی گئی ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے مسائل حل کروا سکے دیکھیں احسن صاحب مطلعہ کشمیت اس طرح بانی صاحب نے فرمایا کہ چھتر سال ہوگے یہ اقوام متحدہ کے کردار پہ بہت بڑا سوالیہ دشان ہے اور اگر برے سے ازاتی رہے کچھیں تو آئی تک اس پسٹے کو اپنے منزفانہ طریقے سے حضنہ کروانے میں جو سب سے بڑا کردار اور سب سے بڑا ذمہ دار ہے وہ اقوام متحدہ بزارت اندر ہے ایک زکی میں اگر اس طرح سا آگے لگے جاؤں تو دنیا میں جہاں کئی بھی تنازات جنب لیے ہیں چاہے داتوں کا اشتراش ہے مورخہ باقی جنگیں تھی ہیں دنیا کے جہاں جہاں پہ انٹرسٹ آف دا پاور فر نیشنز تھے وہاں پہ انہوں نے اپنے دکتے شد پہ معاملات کو آگے چلانے کی کوشش تھی اور بس کس پتی سے شمیر کے تنازن میں چونکہ انڈیا اپنے شروع سے ہی ایک خاص نظریہ کے پتہ تاکہ اس کو ایک خاص تنازن آگے جگہ چل رہا ہے تو لوگوں نے دیر کروڑ انسانوں کے کردار کو ملوظہ خاطر نہیں رکھا انہوں نے مختلف موقع پر اپنا کردار ایک سولدکار کا دیا اور اس میں انہوں نے سولدکاری کا جو سب سے بڑا فریزہ ہے ملوظہ خاطر نہیں رکھا ملوظہ خاطر نہیں رکھا ملوظہ خاطر نہیں رکھا انٹرنیشنل کمیورٹی بادا کیا تھا اس سے بڑھ کر آئے تک مشیہ ہوا ہاں یہ ایک بات ہے جس پر ریکارڈ لانا لازمی ہے کہ کوئی متحدہ کا کردار شاید انسانی کوپ کی اس خوالیوں پر اپنی ایس پی آر کی جو رکھوٹ ہاتی ہے اس کی حقہ کی شاید رہ گیا ہے یا جب کبھی انڈیا اور پاکستان کی تنچنز ہوتی ہیں تو ایک خاص تناظر میں ایک خاص مخصوص تناظر میں ان کا ایک کردار آتا ہے سامنے اس کے لئے پڑھ کے آئے تک اکوام متحدہ نے کوئی بازے کردار جس کے اندر ایکشوری کردار تب ہوتا ہے جب آپ لوگ کے بل انڈ وش ہو دوگ سب کیا کہیں گے بل انڈ وش میں تشمیل شامل ہی نہیں ہے اکوام متحدہ دوگ سب دوگ سب مطبع آپ یہی کہیں گے کہ اکوام متحدہ اس میں ناکام ہوئی ہے وہ بھی ترہ ناکام ہوئی ہے مطبع دیکھیں پوری دنیا میں جتنے بھی مسائل ہیں آج جتاک کوئی بھی مسئلہ اے سچ اکوام متحدہ کی طرف سے حل نہیں کروایا گیا اور خاص کر کے جو ڈیولپٹ کنٹریز ہیں وہ ان کے نرگے میں ہے اکوام متحدہ پوری بلکہ اے سچ پر اگر وہاں کو سچ پڑھا جائے تو آج بھی اکوام متحدہ کی کیونکہ جو پانچ مستقل میمران جو فورم بنا ہوا ہے وہ اس نے ایک سم سورٹ آف ہجیمانی قائم کر دی یا پوری دنیا میں وہ جتا چاہتے ہیں معاملات کو اس طرح دیکھے جاتے ہیں صحیح جتا چاہتے ہیں وہاں معاملات اس ہی کے اپنے ایک مقصود اجلدے کے معاملات کراتے ہیں بلکہ اسی لیے شاید اگریا کی بھی کوشش نہیں ہے اور درستے پچھے حسنہ کا پچھے بڑے فرانڈ کے شاید ابھی جو جو جی ٹوینٹی کانپنس ہوئی ہے اس پندر جن کا فوکس یہ تھا کہ کسی طرح ہم آپ کو اپنے پاور پناتے ہوئے ہم آقوام متاہدہ کی مستقل رکنیت حاصل کر لیں تو اس لیے میرے نزدیک کو آقوام متاہدہ اگر اس کو ریشنیل کرتا اس کو اگر جو انٹرنیشنل انہوں نے تریٹیس سارے سائن کروایا ہوئے ہیں انہوں نے کوئی کمیٹمنٹ کروا دیتا تو ہم کیاہدہ ہم مادت خانہ روئی ہے کجا ہے اکوام متاہدہ کے کردار کے بڑے دائیوں سے ان کے کردار کو پوری دنیا میں دوسرے لوگوں کے سامنے پیش کرتے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے اکوام متاہدہ چند پانچ مستقل ممران کے در کیلونی بنا ہوئے ہیں مجتاہدوانی جو مہر امور کشمیر ہیں اس حالے سے میں آپ سے جانوں گا کہ جو باتی تارکین وطن ہیں وہ اگر اس طرح کی فرننگ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ پنپ رہے ہیں اور اقلیتوں کے خلاف ظلم و ستم کر رہے ہیں تو اس پر کیا بین الاقوامی کمیونٹی کوئی رول دے سکتی ہے دیکھیں چی بین الاقوامی کمیونٹی کا جو کردار ہونا چاہیے وہ کشمیر میں اور فلسطین میں نظر نہیں آتا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے دنیا کے مسائل تھے جنہیں جس میں مشرقی تیمور جنوبی سوڈان آئرلینڈ کا مسئلہ جو سدیوں پرانا مسئلہ تھا یہ سارے مسئلے حال ہو گئے یوگوسلاویہ کا مسئلہ حال ہو گیا دنیا میں اگر دیکھا جائے تقریباً تمام معاملات کو عالمی برادری نے حال کر لیا کشمیر اور فلسطین میں اس لیے معاملات جو تیہ نہیں ہو رہے کہ یہاں یہ مسلمانوں کے مسائل ہیں تو یہاں پر ایک رویہ جو عالمی برادری کا ہے وہ مختلف ہے وہ یہاں پر ایک دگنا جو ہے وہ نظریہ رکھتا ہے وہاں کے لئے الگ ان کے لئے الگ ضرورتی چیز کی ہے کہ اگر دنیا میں آمن آپ نے لانا ہے تو تمام معاملات کی طرف پوری طرح ایک جیسی یکسوئی کے ساتھ توجود دینے تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ واقعی یہ ایسے معاملات ہیں کہ بھارت اس کی جو ہندویتہ تنظیمیں ہیں وہ ان کو نہ صرف بھارت میں پذیرائی مل رہی بلکہ پوری دنیا میں ان کی امداد کی جاری ہے جس کی امداد کے بلبوتے پر وہ ہندویتہ جو نظریہ کو آگے بڑھا رہے ہیں مقصد ان کا یہی ہے خاص کر کہ پورے اس خطے پہ وہ قابض ہو جائیں جس طرح اسرائیل آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے اسی طرح یہ بھی چاہتے ہیں کہ پورے خطے پہ قبضہ رکھیں لیکن بھارت کو میشہ خاص کر پاکستان کی طرف سے بھرپور مقابلے کی وجہ سے وہ پیچھے رہا ہے باقی جتنے چھوٹے ممالک تھے سکم بوٹان وغیرہ ان کو تو اس نے دبا لی ایون بنگلہ دیش میں بھی کافی اس کا سسوک ہے اب اس کے مقابلے کی ایک طاقت اگر ہے تو وہ پاکستان ہے جس کی وجہ سے وہ کافی مشکلات میں گھرا ہوا ہے اور وہ بڑا پریشان ہے کہ اس کام کیسے لہٰذا ان کی کوشش رہی ہے کہ ہمیں اندرونی طور پر آپس میں لڑوایا جائے ہمارے یہاں فرقہ وارانہ فسادات کرائی جائے دہشت گردی کرائی جائے تو یہ ان کا ایک نظریہ ہے اور اب حالی میں آپ نے دیکھا کہ کینیڈا میں ایک سکس رہنما کو بھارتی ایجنسیوں نے قتل کیا اسی طرح بہت سارے مالک میں انہوں نے ایسے بہت سارے قتل کرائے ہمارے ملک میں انہوں نے بہت سارے ایسے دہشت گردی کے واقعات کرائے متعدد کشمیری رہنما کو قتل کرائے تو بھارت کی پولیس میں آگے بڑھ رہی ہیں اور پوری دنیا میں وہ اپنی مرضی سے رہنا چاہتا ہے اور یہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی شخص ان کی مخالفت کرے ان کے خلاف بولے اور وہ جو چاہیں وہ دنیا بھی کرتے رہے کر رکھا تھا لیکن جب وہ سوویٹ انہیں ٹھوٹا تو ہم نے دیکھا تاج کستان ازباکستان کتنی ریاستیں آزاد ہو گئی اور روس وہ نہیں رہا جس کے متعلق ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ٹوٹ جائے لہٰذا بھارت کو بھی نوشتہ دیوار کو پڑھ لینا چاہیے آئے پاکستان کا دفاع بہت مضبوط ہونے کی وجہ سے آج تک انڈیا ٹوپیگنڈا تو کرتا رہا ہے لیکن ایس سچ وہ اس طرح کچھ کرنا خاص کر کے پاکستان کے خلاف کوئی ایسی کاروائی کرنے سے ہمیشہ گرزہ رہا ہے ڈاکٹر راجع زائد صاحب آپ کی جانب میں آؤں گا اور آپ سے اس حوالے سے پوچھوں گا کہ جو بھارتی فوجی ہیں اگست دوہزار انیس سے اگر اب تک کی رپورٹ دیکھی جائے تو اس کے مطابق تقریباً سات سو سے زیادہ جو کشمیری ہیں وہاں پہ انہیں شہید کیا گیا ہے یہ سیم سیچویشن ایسی ہی ہے کہ جیسے فلسطینیوں کو مظالم ان پہ ڈھائے جا رہے تھے انہیں بھی قتل کیا رہا تھا انہیں شہید کیا رہا تھا اور خاص کر نوجوان جو کمیونٹی ہے اسے ٹارگٹ کیا رہا تھا ہومن رائٹس کی وائلیشن فلسطین میں بھی ہو رہی تھی اور اسی طرح مدبوزہ کشمیر میں بھی ہو رہی ہیں دنیا کو یہ سمجھ نہ دنیا کو یہ باور کروانا اور خاص کر کہ ایمینیسٹی انٹرنیشنل جیسے ادارے جو موجود ہیں وہ اس پر کوئی آواز نہیں بلند کر رہے اور نہ ہی کوئی بات کر رہے ہیں جی بلکل کی ہمیں رائیڈز کمیشنل جو جو ایمینیسٹی انٹرنیشنل 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 جو دوزیل ساتھے رہے ہیں وہ اکنکی دیٹر پر بات جاتی اور یہ ہمیں اکنالیج کرنا چلی ہم البتہ اب یہ بات شاید انٹرنیشنل حیرانی ہوگی کہ ایمینیسٹی انٹرنیشنل آپ کو بتا ہے کہ میرا تعلق ہو دیٹرنیشنل مجھ مجھ سبی ہم مختلف پروگرام کر چکا انڈیا اتنا پلینڈ ہے اندوستانی مقبوضہ کشمیر کے اندر انتی کاروانیاں تو وہ دنیا کے سامنے آیا ہو ہی رہی ہیں لیکن جس انداز ہیں انہوں نے اداز شمیر کے جو آداز کجا ہیں وہ کاروائیہ کرنی چروع کر دی ہیں اس کو انہوں میں آپ کو یہ بتاؤو کہ جب 370 اور 35 اور 370 کی اپرگیشن ہوئی تھی وہ ایک بڑا لبنا بلوکیڈ تا اس دوران اب میں نے یہاں امیریسٹی کے پیٹ فرم ستے رائٹ پی رائس تا دوسفر میں ہماری امیریسٹی کے پیٹ دنیا کے پیٹ ملین کے رگ برگ پیٹ میں اپنی ستے رائٹ پر رائٹ کے چلاتی ہے آپ کے ریجنل ایشوز ہیں جو آپ کے ایسیوز ہیں کمک رائٹ کی ایشوز ہیں پوری دنیا کے اس کے تر میں جب امیریسٹی کی تاریخ کہ وہ اجازت ہی دیتا ہے یہ جتنا کچھ ہے پوری دنیا کے اندر آشکار ہوا ہے وہ پاکستان کے دروہ پاکستان کے اپنے کلیکشن ہیں بلکل اجزک لی گیا آپ چہی کہ رہے آپ اندازہ کریں کہ ان کی منپلیشن کس حد تک بڑھ دی جاری ہیں بلکہ جس طرح بانی صاحب نے ذکر کیا کہ نجید رکھتال جو سکھ لیڈر تھا وہاں پہ ہے وہ کینیڈا کے اندر ہوا بلکل اس نے جو رکھتال اس کے پاس کو ایک اپنے سکھ لیڈر تھا وہ بھی اپنے درائیگ پہ شکایر بنا اسی طرح کہ اگر اس سے پہلے انڈیا ازاد کشوی تک رہا ہوا یاد ہو راولا پورٹ میں ہمارے ایک بندے کو انہوں نے مسجد کینیڈا رکھتیا مسجد کینیڈا رکھتا ہے مسجد کینیڈا رکھتا ہے اور ہمیں اس کو ایڈنٹیفائی شاید یہاں پہ اس وقت اس طرح نہیں ہوا جس ہوگا انڈیا میڈیا چینل نے اس کو اپنی بہت بڑی کامیابی اور وہ بجائد آمی تھا بجائد دردب تک شنی بھی تھا اس کو جبکہ اہاااااااااااااا آسدپ شہید کیا انہوں نے اس کو پوری تک در آبوٹ کارے اس کا مطلب ہے کہ انڈیا کا فوکس ہے پاکستان کے اندر کلوشن کی چینل میں تو دنیا نے دیکھتے ہیں بالکل اجزے کی انسانوالی سکتوں انہوں نے دیکھتے ہیں دیکھیں درائیکار ازاد کشوی تکیم سے اندر پڑے جا رہا ہے گھяет جا رہا ہے کشمیر کے اندر بڑھانا شروع کر دیا اور اس نے تارگیٹ پر اپنی جو ملٹیٹ پوانڈرز ہیں اور جو کشمیر سے آزادی جو انیا سے آزادی کشمیر چاہتے ہیں ان کے اوپر درنا شروع کر دیا ڈاکس صاحب بلکل آپ نے بجھا کہا اور یہ صرف آزاد کشمیر کے لیے مسائل لگیں گے یہ پوری دنیا کا مسئلہ بن چکا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ڈیولپ کنٹری اور خاص کر کے بڑے پورا ان طریقے سے رہنے والے لوگ کنیڈا کے وہاں جا کے اگر یہ سکھ رہنماوں کو قتل کر سکتے ہیں تو پوری دنیا کو دیفنیٹلی خطرہ ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنیڈا کی جو سپورٹ ہے وہ بڑے ممالک نے کی ہے آمدیکہ نے ان کی سپورٹ کی ہے برطانیہ ان کی سپورٹ میں آیا ہے آسٹلیا نے ان کی سپورٹ کی ہے اس وجہ سے بھارت کا جو مکرو چہرہ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے آیا ہوا ہے اور جو اقلیتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہا ہے نہ صرف مسلمان وہاں پہ کوئی بھی اقلیت وہ اس کے لیے بہت مشکلات ہیں اور بڑے پیمانے پر مشکلات ہیں اس حوالے سے مستقبانی صاحب آپ تمام تر سچویشن دیکھ بھی رہے ہیں واقف بھی ہیں اور کشمیر کے حوالے سے بارہا آپ اس چیز پر ڈسکیشن بھی کرتے رہتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے یہ سارے مسائل ہم کیسے حل کر سکتے ہیں ہمارے پاس پلیٹ فارم کیا میں کیسے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا دیکھیں جی پاکستان کی حکومت تو اپنے طور پر جتنا بھی ان سے ہو سکتا ہے وہ بین الاقوامی برادری کو مسئلہ کشمیر کے مضامرات سے آگاہ کرتی رہتی ہے جب بھی ہمارے وزیراعظم چینرڈ کے چیئرمن یا کوئی بھی وفت بیرونی ملک جاتا ہے بلکل یہ جیسے کہ آزاد کشمیر کے صدر بریسٹر سلطان بھی اس وقت بیرونی ملک دورے پہ ہیں تو یہ جب بھی باہر جاتے ہیں مسئلہ کشمیر کو جاگر کرتے ہیں وہاں کے پارلیمنٹیرین سے ملتے ہیں ان کو مسئلہ کشمیر کی اہمیت سے ان کی جو ہے حساسیت سے آگاہ کرتے ہیں تو یہ تو سلسلہ جاری ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے وفوت جو ہے بیرونی ملک جاتے ہیں اور مسئلہ کشمیر کو جاگر کرتے رہتے ہیں حالی میں جنیوہ میں بین الاقوامی انسانی حقوق کانسل کا علاق سوا جس میں ہمارے بہت سارے ہوئی ترہنمہ بھی شامل کے ڈیلیگیشن گیا ہوا تھا پوری دنیا سے اس میں جو ہے انسانی حقوق کے نمائندے آتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں اور مقوضہ کشمیر میں ہونے والے مظالم کو جو ہے وہ جاگر کرتے ہیں بھارت میں ہونے والے مظالم کو جاگر کرتے ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بھارت انتہائی ایک ہردر ملک ہے جب یہ سفارشات انسانی کانسل کی طرف سے بھارت کو بھیجی جاتی ہیں تو سالہ سال سے وہ ان کو مسترد کر دیتا ہے یوں ان کی وہ اہمیت ختم ہو جاتی ہے تو بین الاقوامی برادری تو اپنی طرف سے کسی نہ کسی طرح کوشش کرتی رہتی ہے جہاں تک عالمی طاقتوں کا مسئلہ ہے ان کے مفادات ہیں ظاہر ایک بھارت ایک کروڑ چوبیس کروڑ ایک عرب چوبیس کروڑ کا عبادی والا ملک ہے تو وہاں ان کے مفادات ہیں سب کے تو اس کی وجہ سے اب اس طرح ان پر دباؤ نہیں ڈالا جاتا جس طرح کہ ڈالنا چاہیے تھا لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کی بڑی کوششیں تھی کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کے ایجنڈے سے نکال دیا جائے لیکن اب بھی اقوام متحدہ کے ایجنڈے میں کشمیر کا مسئلہ سہر فیرس بہت سب سے پرانا مسئلہ موجود ہے تو یہ بین الاقوامی برادری ہی کی وجہ سے ہے کہ مسئلہ بھی قائم ہے اس کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی امریکہ ہمیشہ کہتا ہے کہ مسئلہ کشمیر ایک متنازہ مسئلہ ہے اور امریکہ نے بھارہ بھارت کو اور پاکستان کو پیشکش کی کہ ایجنسی کی پیشکش کی ہے لیکن بھارت کی ہٹ درمی ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لئے کسی طرح بھی تیار نہیں اور اب تو حکومت پاکستان نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ آپ اس وقت تک ہم بھارت سے بات چیت نہیں کریں گے جب تک کہ آپ بھارتی آئین میں دفعہ تیسو ستر کو بحال نہیں کرتے کیونکہ اس وقت تمام کشمیری جماعتیں جو ہیں وہ سب یہی کہہ رہی ہیں کہ دفعہ تیسو ستر کو بحال کیا جائے کشمیر کی شنافت کو بحال کیا جائے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس اسلحے میں عالمی برادی کی طرف سے تو دباؤ پڑتا رہا ہے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ جو بھارت میں نئی حکومت آئے گی اس میں کچھ امید ہے کہ تھوڑی بورت ہو سکتا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان باتچیت بھی شروع ہو جائے اور جو مسائل ہیں دونوں ملکوں کے انکلوڑنگ کشمیر اس پہ شاید کوئی باتچیت کا بھی امکان ہو سکتا ہے جی بلکہ ٹھیک آپ نے وجہ کہا کہ جو نئی گھر میں ٹا رہی ہے اسے دیکھنا ہوگا کہ وہ کیسے کشمیر کے حوالے سے اگرامات اٹھاتی ہے ڈوکٹر راجع زائد صاحب آپ نکول کے ذریعہ ہمیں جائیں کیا آپ کا بہت بہت شکریہ مشتار بانی آج جو موسیقی